السلام علیکم میں نے جاوید اقبال اوان آئیلن ریزرویشن سسٹم آن اسوی ڈاٹرنٹ ایم بی سی میں میں آپ لوگ کو ویلکم کرتا ہوں لاسٹ ریکارڈنگ میں میں نے آپ لوگ کو ایڈمی پینل بنانے سکھایا تھا جس میں ہم لوگوں نے جس میں آپ کو تھوڑا اور ہی دیتا ہوں ہم نے ایڈمی پینل پر کام کیا تھا اور اس ایڈمی پینل میں ہم نے ایرے پلین ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے نیکس سٹیپ میں ایرے پلین کی ہم نے جیڈیلز دیکھتی ہے اور جس میں ہم نے ایرے پلین کو ایڈ کرنا ڈیٹیلز اور ڈیلیٹ یہ تینوں پورشن ہم نے لاسٹ جو ہے ٹریننگ میں میں نے کرایا تھے آپ لوگ کو آج جو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے ہم جاندے فلائٹ کو بک کریں گے ہم فلائٹ ایڈ کریں گے اور فلائٹ کی ڈیٹیلز سے بھی دیکھیں گے اور پھر فلائٹ کو ہم جہاں پر فلائٹ دیٹیلز پھر فلائٹ کو ہم جاندے فلائٹ کو ہم جاندے اور ڈیلیٹ کرنا چاہے تو ہم جاندے اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو کنٹی دیو کرتے ہیں اچھا ہم نے جو میں نے لوگ کل بھی انٹیٹیس میں طرح جو ہم نے چینج کی تھی میں نے دکھائی تھی تو اس پر میں نے جیسے دیکھے کہ ہم یہاں پر میں نے ایک کیبل بنایا ہے فلائٹ بکنگ کا کہ رسندی کل جب میں کر رہا تھا دوستوں کے ایرر آ رہا تھا تو میں آپ کو طرح کلیہ کر دوں کہ ایرر کیوں آ رہا تھا بسکلی میں جو ہے وہ ٹکٹ ریزرویشن کے اوپر میں نے جو ہے ٹریکل جو ہے وہ میں نے کنٹرولر بنایا تھا لیکن ٹکٹ ریزرویشن جو ہے وہ ورچالی جو ہے وہ کنیکٹ ہے فلائٹ بکنگ کی انٹیٹیس کے ساتھ اس وقت پر فلائٹ بکنگ کے اگر ہمیں انٹیٹیس کے اگر اس پر کنٹرولر بنا ہوگا تو پھر اس کے بعد ٹکٹ ریزرویشن کے ہم کنٹرولر بنائیں گے تو وہ ایرر کیا نہیں ہوگا کیونکہ دونوں ٹیبل آپ اس میں ایک دوسرے جو ہے میں نے یہاں ون ٹو بینی کی جو ہے کہ آپ کے جو فلائٹ ریزرویشن کا ٹیبل ہے وہ ہمارے روپس فلائٹ بکنگ کے اندر جو ہے وہ شیئر ہوا ہے اور اسی طرح سے فلائٹ بکنگ کے جو ٹیبل ہے وہ میں شیئر ہوا ہے ریزرویشن کے ٹیبل کے اندر تو اس وجہ سے کل جب دیریکلی میں اس کا کنٹرولر بنا رہا تھا رات کے لیٹ نائٹ بہت ہو گیا تھا تک دین بجگی دے رات کے تو پھر اس لئے میں روک دیا ہمانے کے چلے میں میں نیکس ٹی میں اس کو مزید کنٹینی کروں گا تو بسیکلی ہمیں سب سے پہلے تو جو ہے وہ ہمیں فلائٹ بکنگ کا کنٹرولر بنانا پڑے گا جب اس کا کنٹرولر بنائے گا تو دین اس کے بعد پھر ٹکٹ ریزرویشن کے کنٹرولر ہمویں گے کروں گا اس کے آئے میں اس پر کرو گا اگر آپ نے پڑے گا ٹکٹرو وہ اکنٹرولر پہ کنٹرولر بنا رہے ہم اور یہاں بہت سارے لے تم پڑے کنٹرولر بنا رہے گا ہم نے مسائلintendent اگر آپ کے لیٹ جانیں تو دیں یہ wahat پڑے گا بعد میں ہم اس کو کوڈ میں نکل لیں گے ایڈمن لیاوٹی میں اس کے اندر پاس کر دیا اور اس کو ہم نے آپ اس کو ایڈ کر دیا پھر اس کے بعد جو دوسرا بارہ سٹیپ ہوگا وہ ہوگا ہمارے پاس کہ ہم نے ٹرکٹ ریزرویشن کا ٹیبل بنانا ہوگا مجھے بسکلی ایڈمن پینل پر یہ ایڈریز آئی ہے یہاں میں جو ہے وہ فلائٹ کا شیڈیول اس ایڈریز کا گیس میں جو ہے میں کریئٹ کروں گا اور ٹرکٹ ریزرویشن یہ ہمارا بعد میں کام آئے گا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس اس ٹیبل کے اوپر ایڈمن پینل کے لیے یہ چاہیے یہ ہمارا یوزر پینل میں استعمال ہوگا تو اس لئے ہم پہلے ٹرکٹ ریزرویشن ٹیبل پہ آجاتے ہیں اور اس انٹیٹیز کے اگینس میں جو ہے وہ ٹیبل کریٹ کرتے ہیں کنٹرولر کریٹ کرتے ہیں تو میں کنٹرولر پہ آجاتا ہوں ریٹ کلک کیا ہم نے کہا ایڈ کنٹرولر اور یہاں میں جو ہے وہ سکیفرڈلنگ یوز کرتے ہوئے ٹکٹ ریزرویشن ٹیبل کے نام سے جو ہمارے انٹیٹی سے میں اس کو یوز کروں گا نام چینج کرنا چاہے تو ہم یہاں نام چینج کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ فلائٹ شیڈیول میں کر دیتا ہوں نام اس کے تو فلائٹ شیڈیول کنٹرولر میں اس کو نام دیتا ہوں اور میں اس کو ایڈ می پینل پہ ہی لے رہا ہوں دیکھے رسینڈلی میں نے جیسے میں نے یہاں پہ کچھ انٹریز کی اس کی چیز کو چیک کرنے کے لیے کیا ہے کیا ایشیو ہوا رہا ہے تو بسکلی ٹکٹ ریزرویشن ٹیبل ہمارے پاس یہ موجود ہے اب اس میں میں نے انٹریز بھی کی ہے ابھی چیک کرنے کے لیے تو میں نے انٹریز کی بھی ایک کراچی سے لاور کی میں نے ایک فلائٹ بک کی تھی جو میں یہاں پہ جو ہے ہم انشن کر رہا ہوں تو یہ بھی اس کو میں فلائل اس کو رموو کر دیتا ہوں تاکہ میں یہاں سے نئی فلائٹ ایڈ کروں گا دیکھے تو یہاں میں ہمارے پاس فلائٹ شیڈیول آگیا آپ فلائٹ شیڈیول کے اندر رہا کے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے ایڈ می پینل پر پاس کرنا ہے تو ایڈ می پینل پر پاس کرنے کے لیے اس کے جو کریئٹ کا میتھڈ ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ کوپی بیس کر لیں تاکہ ہمارے رائٹ اینڈ سائٹ پر آ جائے اور ساتھ میں اوپر جو ہے وہ ہیڈر سیکشن بھی آ جائے تو میں یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں کریئٹ سے میں نے کوٹ کوپی کر دیا اور فلائٹ شیڈیول کے اندر کریئٹ بے آ کے میں اس کو یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بنایا ہے فلائٹ شیڈیول کے نام سے میں نے بنایا ہے بھائے شیڈیول کی سپیلنگ محل لگیا ہے خیرے مصنی تو اب میں اس کو جو ہے وہ کو ایڈمن لی آؤٹ پہ بھی دے دوں گا اور ایڈمن لی آؤٹ پہ جہاں میں ہم نے فلائٹ ایڈ کرنی ہے یہ تو امرہ پلائن ایڈ تھا ایڈ فلائٹ کے اندر آ کے کریٹ کا ہی میتھڈ ہے لیکن یہاں میں اس کے جگہ ہم نے کل تو یہ لکھ دیا تھا میں نے اب اس کا نام کنٹرولوں کا چینج کیا ہے میں نے ابھی کنٹرولوں کا نام دیا ہوں گا فلائٹ سپیلنگ تو گر بڑ ہو گئی ہے سپیلنگ ہمیں لکھنی پڑے گئی ہے ٹھیک ہے جہاں تو یہاں میں نے فلائٹ شیڈیول دے دیا ہے سپیلنگ ہمیں وہی نام لکھنے پڑے گا ٹھیک ہے جہاں تو یہاں پہ کریٹ کا چلے گا اور کریٹ بھی جو ہے پاس ہو جائے گا تو اب میں یہاں پر اگر آ کے چیک کرتا ہوں میں ڈرخواہ آ کے بڑوسے میں پہنچ سے ق ampプ میں episodePlan کے کنٹرول لوں کا اٹھیک ہوں ایڈپ ماں پڑے گے پڑ آپ لوگوں کو کسی کردی مطال پڑا کر سکے میں نے چلے طرف ٹز 2011 میں میں ہونے پڑے پڑے رکل ورقا ہوں میں نے جب آپ کو کب ہے میں کبھیں اچھو آپ کو قتب کرو ایڈپاٹ پڑے ہوں میں نے جب کہو اچے پ presets Seokے کی nope اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ آگیا ہے ہمار پاس؟ اب یہاں پہ ہم جو ہے فلائٹ ایڈ کریں گے ہم نے کہا کہاں سے کرنا ہے کراچی کراچی سے لاہور دیپارچر ڈیٹ اس میں ٹائم پیکر لگا سکتے ہیں کمشن نہیںتے ٹائم پیکر بھی ہم لگا سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں ہمار پاس پلین آئی ڈی ہمار پاس ہم نے پلین ایڈ کیتے ہیں وہ آپ سے ہمار پاس یہاں پہ آ رہے ہیں جب ہم نے یہاں پر ایڈ کی ہوں گے ایڈ پلین کے اندر وہ ہمارے پر جہاں پر جائیں گے فلال میں نے کہا چلیں شاہی نے لائن کر لیتے ہیں اور سیٹس میں نے اس کو دے دیا ہنڈریڈ پرائز میں نے اس کے اندر سکسین تاؤنڈ کر دیا اور پلین کی ٹائپ ہم کچھ بھی رکھ لیں جہاز کا نام آتا ہے پلین کی ٹائپ ایکانومی کر لیے ایکانومی کر لیے چکے جی اور پھر میں اس کو کریئٹ کر دیا تو ہمارے پر ڈیٹا آئیڈ ہو گیا آپ دیکھیں جیسے آئیڈ ہو گیا ہمارے پر یہاں شو ہو گیا لیکن شو تو بسیلی کٹ رہا ہے وہاں پر آ رہا ہے تو ہم اس کے انڈیکس پر بھی جا کے اور اس کے اوپر بھی جا کے ہم بھی وہی کوڈ لگا دوں گا ہم نے اس کے انڈیکس پر آ گیا اور میں بلکوئی سیمپل طریقے سے آپ کو سکھا رہا ہوں کام کرنا ہے مبی سی کے اندر کہ مبی سی کے اندر یہی ورائیٹی ہے کہ ہم بڑی سیمپل طریقے سے کام کرتے ہیں میں ایڈیٹ میں بھی آ جاتا ہوں ایڈیٹ پہ بھی فلائٹ شیٹل کے ایڈیٹ میں بھی ہم بھی کوڈ پیسٹ کر دیتا ہوں اور اسی طریقے سے ہم ڈیٹیلز پہ بھی آ جاتے ہیں اور ڈیلیٹ پہ بھی میں لگاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ آبار تاکہ رائٹ ایڈ سیٹ پہ آ جائے گا اور اوپر ہیڈر سیکشن آ جائے گا باقی تو پہ مقصد نہیں اب میں جب یہاں پہ رنگ کرتا ہوں تو دیکھیں اگر میں ایڈیو پینل پہ بھی اوپر کرتا ہوں تو بھی مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے فلائٹ پہ آ گیا ایڈ فلائٹ آ گیا ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ فلائٹ بھی ایڈ کرنا چاہے ایڈ کر سکتے ہیں اچھا یہاں میں نے لنک نہیں دیا اس کے منیوں کے ساتھ تکہ ہمارے پہ ویو اگر نہیں آئیں گے تو اگر ہم اس کو لنک دینا چاہے تو لنک بھی دے سکتے ہیں جہاں پہ اپنے ایڈ میں لیئوڈ بنایا تھا اب اس میں فلائٹ ڈیٹیلز کا نام دے جیتا ہوں اور اس میں جو بیو کھلے گا وہ کھلے گا انڈیکس کا اور جہاں سے ہم اس کو پاس کر لیتا ہوں کنٹولر اپنا کنٹولر کا نام دے دیئے میں نے اس کے اندر یہ کنٹولر نام بھی آگیا ہے ہم نے یہاں پہ آگیا ہے ہم نے یہاں پہ آگیا ہے فلائٹ پہ آگیا ہے اور فلائٹ کی ڈیٹیلز دیکھتا ہے جو ہم نے فلائٹ ابھی ایڈ کی تھی وہ یہاں پہ ہمیں شو جائے گئے اور وہی سے ہم ایڈیٹ بھی کر سکتا ہے چاہے تو یہاں سے مینیو دینا چاہے ہیں مینیو دے سکتا ہے وہاں سے کرا لیں گے دیکھیں شائنن لائنے کراچی لاہور آگے دیپاچے ڈیٹ بھی آ رہی ہے فلائٹ ٹائم بھی آ رہے ہیں اب یہی دیپاچے جو ڈیٹ ہوگی جب ہم نے جب ایڈ کی ہوگی جب میں یوزر پینل پہ جاؤں گا تو وہ اسی ڈیٹ کو اگر سیلیکٹ کرتا ہے یہی فلائٹ شو ہوگی تو جو جو ڈیٹ وائز جو فلائٹ ہوں گی جب ڈیٹ سیلیکٹ کرے گا تو اس کے ڈیٹ کے ساب سے یہ ساری شیڈیول فلائٹیں نظر آئیں گی پھر وہاں سے بک کرے گا تو یہی مینیو دیپا ہے جس کے ذریعے سے ڈیٹا ہوں ہم نے جو ہے وہ یوزر پہ لکھا آنا ہے میں ایڈیٹ کرنا چاہوں تو ایڈیٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایڈیٹ کو بھی اس پر پاس کیا جیسے فور ایکسیمپل میں نے یہاں پہ اس کی پرائز چینج کر دیتے ہیں میں نے کہا سیونٹین نوزن کر دیتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ لکھتے ہیں سیف کے جگہ تو اپ ڈیٹ آ جائے گا ہمارے پاس دیکھیں سیونٹین نوزن ہمارے پاس ہو گئے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں ٹکین ڈیٹیلز بھی دیکھ سکتے ہیں بیک ٹو لس پہ آگئے اور یہاں پہ ڈیٹ کرنا چاہے تو اس کو ریموم بھی کر سکتے ہیں تو جو بھی ہم فلائگ ایڈ کریں گے وہ ہمارے پاس یہاں پہ ساتھ ساتھ آتی رہے گی تو بڑی آسانی ساتھ ہو گیا تو یہ ایڈمی پینل یہاں پہ آ کے میرے ختم ہو گیا مجھے ایڈمی پینل نے یہ دو ہی کام کرنے کہ میں نے ایک تو ایروپلین ایڈ کرنا تھا اور ایک فلائٹ ایڈ کرنی تھی یہ دونوں کام انہیں یہاں پہ ہو گئے تو اس کے بعد پھر جو ہے جو میں لوگ ان والا جو چیز سمجھانا چاہنا ہوں اس کو میں ذرا کلیا کر دیتا ہوں کہ لوگ ان اگر وہ اگر روٹ کا یوارل پہ ایڈریس لکھ دیتا ہے تو وہ اس کو ڈیریکلی ایڈمی پینل 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 لے کے جائے اس سے پہلے لوگ ان مانگے تو اس پرپس کے لئے ہم نے کیا کریں گے کہ جو ہم نے یہاں پہ کنٹرولر بنایتا ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے ہمارا کنٹرولر ہے ہم نے جو کل کل propaganda کیا تھا میں نے لگ ان چک کیا تھا تو یہاں م mere code لگایا تھا یہ سیشن کا دیکھیں میں سیشن چیک کر رہا ہوں جو سیشن چیک کر رہا ہوں اگر اس سے سیشن بنا возвращ اس کو دیشپورٹ پر لے کے جا رہا ہوں اگر سیشن نہیں بنا ہوں تو یہی بھی روک دیا تھا لگن اس کو میں لگ ان پر لے جاؤں گا ادمن کے اندر تو آپ نے یہ کوڈ ہے کہ آپ نے اپنے تمام کنٹرولر پر لگانا ہوگا اب جیسے فور ایکزیمپل اگر کوئی یوزر آتا ہے وہ دیشپورٹ ہی ڈیریک لکھ لیتا ہے تو اس مطلب ہے وہ دیشپورٹ کھل جائے گا دیشپورٹ پر آگے تو دیشپورٹ کھل دے گا اور اگر یہاں پر آکے اگر وہ ان میں سے کوئی بھی نام لے رہتا ہے اس کو یو آرل مل جاتا ہے ہسٹری سے اور وہ دے لیتا تو بھی اس کو مصدہ جائے اگر یہاں پر آگے اگر وہ اینڈیکس لیتا ہے تو آپ یہاں پر آگے اس کو چیک کر رہے گا کہ آیا اگر وہ بنا ہوئے تو ٹھیک ہے اس کو وہاں پر لے جاؤ اگر لگن ہے تو فرزب میں اس سے بھی کام کر لیتا ہوں پھر آپ کو سب پر یہ کوڈ لگانا پڑے گا تو اگر 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 میں لگاتا ہوں تو اس کے انڈیکس پر اگر کو ڈیریک لیتا ہے اب اس میں آپ کو پہلے چلا کے دکھاتا ہوں کہ ایڈمن پہ آگے اگر میں ایروپلین دکھتا ہوں اب دیکھیں اگر میں یہاں پر آتا ہوں اور میں لگ دیتا ہوں میں اپلیکشن کو رن کرتا ہوں کرنے کا سلیش ایڈمن اور اس کے اندر میں ایروپلین دیتا ہوں اس کا بدلہ بھی ایروپلین کی شہد نام میں دیکھتا ہوں ایروپلین ایڈمن 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 نہیں ہے کنٹولر ڈیریکلی ایڈ ایروپلین کے نام سے ایڈمن کے اندر میں ایڈمن کے اندر میں موسم یہ تو غلط ہو گیا واہ gdzie 30 jaar ایروپلین یہ اپنена ایڈمن 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 سیشن نل نہیں ہے تو پھر میں اس کو ریٹرن ریڈائیٹو ایکشن میں ڈیش بورڈ نہیں دوں گا بلکہ اس کی جگہ میں اس کو یہاں پہ اس کے ویو پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے نا ہم دکا اس پہ لے آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پہ آنا چاہتا ہے تو ایرو بلینٹ کی لسٹ دیکھنا جاتا ہے تو دیکھ سکتا ہے اگر سیشن اس کا نل نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی اگر سیشن نل ہے تو پھر اس کو میں کہا بے دیتا ہوں میں نے کہا ریٹرن ریڈائیٹو ایکشن اور اس کو میں یہاں پاس کر دیتا ہوں ریٹرن ویو کی جگہ ہم یہاں پہ دے دیں گے اس کو ایڈمن کے اندر ایڈمن کے اندر لاؤگن پر لگے جانا ہے تو اب اس کے لئے کیا کریں گے آپ نے کہا ایڈمن اور ایڈمن کے اندر یعنی کنٹرولر آپ کو ایڈمن ہے ایڈمن کے اندر آپ کو جو کنٹرولر ہے وہ ہے ہمارے پاس ایڈمن لاؤگن کے نام سے آپ نے اسی پہ آنا ہے واپس اور یہاں پہ ایڈمن ایڈمن کے اندر ایڈمن لاؤگن پر لگا ہے اس سے پہلے آپ چاہو تو ٹینٹ لگانا ہے چاہے تو ٹینٹ لگا لو اور یہاں بھی ہم نے سلائج دے دیا اگر اب جب میں اس کو دیکھیں ایڈمن کرتا ہوں اور میں لکھوں گا تو یہ کیا کرے گا یہاں پہ آکے سیشن کو چیک کرے گا اگر سیشن اس کا نل ہوگا پھر مجھے اس کے اوپر لے جانے نہیں دے گا اور مجھے یہاں پہ آکے اس کے روٹ پہ لے جائے گا رن کرتے ہیں اس کو اب دیکھیں جیسے میں اس کو ایڈمنی دیتا ہوں ہم نے اس کے روٹ پہ لکھوں گا اچھے سوری میں لوکیشن اچھے سوری لوکیشن مسٹے کوئی لوکیشن اس کے روٹ پہ لاتی ہے تو یہ خرے وہ کوڈ چل گیا ہوا رہا کہ سیشن اگر ایکسپائر ہے تو اس پہ لے کے جا رہا ہے اس کے لئے لوکیشن مجھے چینل کرنے پڑے گے اور اس کے لئے ہم سیمپل یہاں پہ ایڈمن کہتے ہیں چین اٹھا دیتا ہوں ایڈمن آٹھ کے ایڈمن لوکیشن پہ ایڈمن کنٹرولر ہے اس کے اندر ایڈمن لوکیشن ہے یا پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں ریڈیٹ ایکشن میں کہ ہم نے یہاں پہلے دیتے ہیں اپنا ویو اور ہمارا جب ویو ہے وہ ہے ایڈمن لوگن کا مجھے تھوڑا تھا یاد نہیں ہے بتائیتا ہوں کہ کہاں سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں جیسے ہمارے پاس شیئرڈ کے اندر لی آؤٹ سیز ایڈمن بنتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایڈمن لوکیشن میں پہلے یہاں پہ ریڈیٹ ایکشن اور یہاں پہ ہم پہلے کنٹرولر ویو کا نام دیں گے اور پھر ہمارا کنٹرولر کا نام آئے گا میں یہاں پہ ویو کا نام میرا ایڈمن لوگن ہے اور اس کے پاس پہ میں نے کامل لگانا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس کے اندر ہمارا کے جو کنٹرولر ہے وہ ہے ایڈمن کا اور مجھے توڑاوٹ فول ہے کہ کنٹرولر پہ لہاتا ہے یہ بھی لہاتا ہے میں ذہن پہ نکل گئے لیکن چلیں دیکھ لیتے ہیں مستان نہیں ہے تو اس کو آگے بچے کر دیکھیں میں ابھی ایرو پلین مالا پیج کھولتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے کار لے کے جا رہا ہے اب اس نے آگے چیک کیا ہے تو اس کو کنڈیشن یہ ملی کہ بھئی یہاں تو جہاں وہ سیشن ایکس نہیں ہے لیکن لیا ہے لاغن پہ لیا ہے بلکس ہی آگیا ہے تو اب جب میں آگے لاغن کر لیتا ہوں اور پھر اگر میں اس کو روٹ دوں گا تو اس کو دیکھیں ٹھیک ہے مجھے وہاں پہ لے جائے گا اب اگر میں یہاں پہ آگے لاغن کر لیتا ہوں میں نے ایک آئیڈمن اور اس کے ہمیں پاسفر دیتا ہوں ون ٹو ٹری اور میں لاغن کر دیا ہے تو پھر تو یہ لاغن پرام کرے گا اور مجھے اس کی ڈیش بورٹ پہ لے جائے گا لیکن اگر لاغن سیشن بنا ہوئے اب اگر دیکھیں سیشن بنا ہوئے اور کوئی ڈائریکلی آکے اگر یہاں پہ آکے یورل چینج کرتا ہے اور ایرو پلین کرتا ہے ایرو پلین میں جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جانے دے گا اس کو جانے دے گا ایرو پلین پہ ہی اس کی پیچ پہ رکھے گا یعنی ایرو پلین پہ لے آیا اس کو تو جو کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ بیسکلی اب جو ہم نے یہ کوٹ کیا یہ ہمیں ہر پیج پہ ہر کنٹرولر پہ آکے اس طرح سے آکے چیک کرنا پڑے گا تاکہ کوئی یورل ڈائریکل لکھ کے اس پیج میں نہ انٹر نہ ہو جائے تو یہ پھر آپ کو ریسٹریکشن لگانی پڑے گی تو ریسٹریکشن لگانے کا طریقہ دوبارہ میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ آپ کو ہر جگہ لگے گا یہ کریٹ میں بھی لگے گا ایڈٹ میں بھی لگے گا ڈیلیٹ میں بھی لگے گا تمام کنٹرولر جو ایڈمن کے ہیں ان سب میں لگے گا تاکہ کوئی ڈائریکلی انٹر نہ ہو جائے اور اس کو لازمی وہ اس کو چیک کیا جائے کہ وہ جو ہے لگن ہے یا نہیں تو لگن ہے یا نہیں تو چیک کرنے کے لئے میں نے کیا کیا تھا کہ جیسے ہم نے جب لگن ملاب کنٹرولر بنائیتا تو اس کنٹرولر کے اندر میں نے یہاں پہ سیشن کریٹ کیا تھا میں تو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا یہاں پہ میں نے ایڈمن کنٹرولر میں میں نے سیشن کریٹ کیا تھا اگر لگن ہوگا تو سیشن کریٹ ہو جائے گا اگر لگن ہوتا ہے معلومات کیزان بھی ہے میں ہر دنیا میں نساک میں پر اسے پر کرسکتے ہیں اسے پر تک کریں گے ہر دنیا میں کیا اور گرم سیشن کرے گا میں جب نساک مجھے تو میں سیشن کرے گا اسے پر آئیے لگے کہ وہ آئیے لگتا ہے پر اسر صورت میں سیشن کرے گا وہ مجھے لگت جناہیے لگتا ہے تو یہ ہمیں منیو پہ بھی لگانا پڑے گا یہ ہی کنڈیشن ہم جو ہے وہ لیئاور پہ بھی لگاتے ہیں اگر اب منیو بناتے ہیں جیسے میں یوزر کا کام کروں گا تو وہ تو بیسکلی لیئاور منیو بناوا ہے تو اس منیو بار کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ لیئاور پیج پہ بھی جا کے وہاں پر بھی لگانا پڑے گی کنڈیشن تو کنڈیشن لگاتے ہیں پھر اس طرح سے ہم اس کو رکھتے ہیں تو اس طرح سے اب آپ کو تمام کنٹرولر پہ ہے جتنے بھی کنٹرولرز ہیں سمپل آپ نے یہاں پہ کوئی بیس کرنا ہے آپ نے اس کو اٹھایا اور اس کو آپ نے کاپی کیا اب جیسے میں ڈیٹیلز پہ بھی آنا چاہتا ہے کوئی ڈیٹیلز کا اگر ٹیپ بھی آتا ہے تو بھی اس کو رکھ دے تو یہاں پر بھی کنڈیشن لگی یہ کریئٹ پہ لگانا چاہتا ہو تو کریئٹ کا اگر جو گیٹ کا ہے گیٹ پہ رکھ دیتے ہیں پہ جائے پوسٹ پہ لگانے کے ہم نے یہی پہ رکھ دیا تو بطلب ہے وہ چیک کرے گا اگر نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ریٹنگ بیو ہمیں نہیں چاہیے اس کی جگہ ہمارے پاس جو ہے اگر وہ لاغ ان ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے جو ہے وہ ریٹنگ بیو کر دیتا ہوں میں اسی پہ لے جائے گا اور اگر نہیں تو سب بطلب ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ آئیڈنگ پیچ پہ لے جائے گا اسی طرح سے ایڈٹ کا جو ہمارے پاس بھی ہوئے اس پہ بھی ہمیں یہ کنڈیشن لگانے پڑے گی اس پہ بھی آکے چیک کرنا پڑے گا تو ڈیٹیلز میں بھی آکے سب بھی لگانا پڑے گا اب دیکھیں میں یہاں کو جو میں لگایا ہے اس کو بھی آپ کو چیک کر دیتا ہوں اب دیکھیں اگر وہ کیا کرتا ہے ایرو پلین میں اندر آکے اگر کریٹ کا ٹیب لگا لیتا ہے تو وہ اس کو بھی نہیں کرنے دے گا اس پہ بھی آکے اس کو ڈیرکلی اس پہ اس پیچ پلے جائے گا اگر یہاں پر آکے سلیش ایرو پلین میں نے دیا اور اس کے پاس سلیش لگا کے کریٹ کے اس کے پاس اگر یو آرل ہے روٹ ہے تو دیکھو آیا گا تو نہیں جانے دے گا اس کو ڈیرکلی اس کو لگن پلے جائے گا پڑے دیکھیں کہ لگن پلے آیا تو اس کا مطلب ہے کہ لگن ہوگا سیشن ہے ایکسپائر ہوگا ہے اور جیسے ہمارے اپلیشن بند ہوتی ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر اس کی ویلیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ اگر اس کی ویلیو آئیڈمن ہے ہم سیشن کی ویلیو جو سیشن اب تو میرے جوزر کا نام اٹھایا ہے بھرہا لیکن اگر کوئی ویلیو زینا چاہے تو ویلیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو پھر سیشن بناتے ہوئے وہیں پہ اس کو ویلیو سائن کر دیتے ہیں اور وہی جو ویلیو ہمارے سیکیورٹی کوڈ ہوتا ہے اور یہاں پہ ایڈ میں پہلے ایڈ کے اندر آکے ہم نے جو کام کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا ہے تو لوگ ان کے لئے ایک ٹیپ وگر اچھا سا لیا اور پنا لی جائے گا تکہ اچھا لوک انڈ فیل ہو جائے گی اس کے دیکھیں نا اب دیکھیں ہم نے ایرو پلین میں آکے ایرو پلین کو ایڈ بھی کیا اس کی ڈیٹیل کو بھی ہم نے دیکھا فلائٹ بھی ہم نے ایڈ کی اور فلائٹ کی ڈیٹیلز بھی کر دی ہم نے ایڈ اپ ڈیٹ وگرہ ڈیلیٹس وگرہ سب اس کے اندر کر دیا ہم نے تو یہ سب چیزیں ہمارے ہو چکی ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایرو پلین پہ بھی ہم نے جو ہے وہ ایڈ اپ ڈیلیٹ وگرہ اور نیو ایڈ کرنا وہ بھی کر چکے ہیں یوزر کے جو اس کا ٹیب ہے جب یوزر کی ریزیشن جو میں نیکس میں کرا ہوں گا یوزر پینل پر کام کریں گا تو یوزر جو اپنے آپ کو ریزیشن کرے گا جب ریزیشن کرے گا ریزیشن کا کنکشن میں جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ پہلے جب آتا ہے تو ایسے گیسٹ یوزر کے آئے گا اور وہ سیمبل جو ہے فلائٹ بک کرے گا جو فلائٹ جہاں پہ ہم نے ایڈ میں دی ہوگی وہی فلائٹ اس کا شو ہوں گی جب وہ فلائٹ بک کرے گا تو بک کرنے کے بعد فائنل جب وہ چیک آؤٹ کرے گا تو اس سے ریزیشن مانگی جائے گی تو وہ اپنے آپ کو ریزیشن کرے گا تو جو ریزیشن کرے گا تو اپنی جو انفرمیشن دے گا وہ پھر ہم اس یوزر کے ٹیب میں دیں گے یہ بھی میں نے بنایا نہیں ہے یہ اسی وقت بنے گا جب یوزر ریزیشن ہوگا تو اس کے بعد اس کو مجابے شو کریں گے دوبارے اس پر آئیں گے لیں گے یوزر کا ریزیشن کا فرم بنانے کے بعد اس پر آئیں گے تو انشاءاللہ نیکس میں ہی کام کراؤں گا تو ابھی آپ اتنا کام کر لیں تو آپ کا ایڈمی پینل فائنل ہوگی جب یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو وہ یوزر پینل میں انشاءاللہ اس کے کانڈینی کروں گا کوجش کر کے میکسیم ایک سے دو دن کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے اپلیکیشن کو تو ساتھ ساتھ رہیے میرے ساتھ رہے ہیں کام دیکھیں لیکن جو ایرورز آتے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں کوئی پہلے سے پری پلین نہیں ہوتا میں کام کرنے بیٹھتا ہوں بیسیو کام کیے وہ ہوتے ہیں ان کے بعد جو ہے میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو جیسے ٹائم ملتا ہے میں کوئی نے کوئی ریکارڈنگ ڈال دیتا ہوں اسی وہی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ اس کو دیکھیں آپ نے اپلیکیشن بنائیں مارکیٹ میں ان ہو جائیں اسے فیلانسر کام کریں اور یہ ساری ورائٹی آپ کو ملے گی اس میں جو بھی آپ کو ہیلپ چاہیے آپ مجھ سے ہیلپ مانگیں کامیٹس کریں میں آپ کو ہیلپ کروں گا آپ کی ہیلپ کروں گا اس کے علاوہ جو ہے جو بھی آپ کو پوچھنا ہوں میرے نمبر بھی موجود ہے سیل نمبر بھی موجود ہے میرے چینل پر تو اس کو بھی دیکھی گیا اور اس کے ساتھ سا جائے کنٹنیل کریں تو اس سے پچھلی جلی ریکارڈنگ میں جا کر آ چکا ہوں اس کو دیکھنے سے بہلے آپ کو لازمن میرے پچھلی ریکارڈنگ دیکھنے پڑے گی کیونکہ ایڈمن پینل میں نے یہاں پہ شروع کیا تھا اس سے بہلے میں ایڈمن کا ٹیمپلیٹ لگایا تھا پھر یہاں پر آ کر میں نے ایڈمن کا جو ہے وہ جسے کل رات میں ریکارڈنگ کی تھی جس میں میں نے ایڈمن پینل سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے ایروپلین ایٹ کیا تھا اور آج میں ملتا春س کے آپ جانکہ میں ساتھ ساتھ سا دیکھیں میں ساتھ 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 دیکھیں بنائیں عقام کریں اور مکمل کریں جب آپ کو عقام مکمل لگا مکمل اور مگہ دوسریت سا آہ گا تو آپ کام کرنے میں سمجھتے ہم سن ویچ میں نہیں بگ에는 ا rogue했다GAN ٹائم ٹائم ٨ٰم نٹ کریں ایک بارہ صبح ان اину پر میرے ہرہ بهارہ من جدے کام کیAM جانتا ہے جنفیلس اس کی زیادہ آپ نے یہ ریکارڈنگی براتی ہے جو اس کو دیکھا ہے چینل سٹارٹ کیا تھا اور یہاں پہ میں ایرو پلین اٹ کیا تھا تو آج کے اندر میں نے فلائٹ کو اٹ کیا ہے اور فلائٹ بھی اٹ کر دی ہے اس کے علاوہ جو ہے لوگن میں جو اسیو تھا وہی میں نے اسیو سولف کر دیا تو ساتھ ساتھ دیکھیں کمنٹ کریں اور اگر جو بھی آپ کے کمنٹس آئیں گے تو اس کا اگنس میں میں انشاءاللہ ساتھ 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 کام کروں گا میرے چینل پسند آتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں مجھ سے ٹچ میں رہیں کوئی اور آپ کو پروجیکٹ چاہیے ہو کسی بھی ٹوپک پہ تو وہ مجھ سے ڈیسس کریں انشاءاللہ وہ بھی تہم ملے گا تو وہی بنا کر دکھا دوں گا تو ٹھیک ہے جی اللہ حافظ